چرچہ اسی پر کی آخر مساجد کمیٹی کونسی اتحاس کی کتابوں سے یہ فیکٹ لے کر آ رہی ہے یا یہ کتھن لے کر آ رہی ہے جس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اورنگ زیب کرور نہیں تھا اس نے مندر نہیں تلوائے جبکہ تتھیا اس کے وپری تھے ہمارے ساتھ اس وقت راشد شریف بھی ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں راشد شریف پریسیڈنٹ ہے ایس آئی ایم پی ایل بی کے اور سوال راشد صاحب یہ ہے کہ کیا اب تتھیوں پر ہارے فیکٹس پر ہارے تو جھوٹ کے سہارے جھوٹ کے سہارے نہیں ہر ایک کا پنہ اٹھائیے چاہے وہ شیوہ جی مہارات کے بارے میں ہو یا شکمراہ کے بارے میں ہو یا اورنگ زیر کے بارے میں ہو آپ جتہ دیکھتے جائیں گے کچھ نہ کچھ آگے ملتے جائیں گے جہاں تک میں اورنگ زیر کے بارے بات کرتا ہوں کچھ ہوں کے ہے تو وہ پاپسپن بیاستوں کو ایک کرتے ہیں آج ہیسو پورے ہندوستان کی جو شکل دکھ رہی ہے آپ کو بڑی مہینہ تھے آج ان کی اگر آپ خبر پہ جائیں گے جو راچ دقریپان کے باپ دادا پر دادا سے جو چلے سے آرہا تھا وہ راچ آج آج ہارے گرے کی خبر پہ جائی ہے یہ پاہ جیسی تھی خبر جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ وہ راچ کے اپنا خزار روست کرتے ہیں موسیقی ملک کیا کہنا چاہتے ہیں تو ایک بار سائنٹیفک جہاں چھو جانے دیجئے نا راشد شریف یہی تو آروپ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں یہی ان کا آروپ ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو بھائی بیجانک جہاں چھو جانے دیجئے پڑھتا لو جائے گی پانچ منٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اگر وہ ہوتا تو اگر وہ ہوتا تو ایسا نہیں کرتے پسٹیمی دیوار دیکھ لیجئے اسی مسجد کی دیکھئے کبھی سر یہ بی جے پی گورنمنٹ جو آئی ہے بی جے پی گورنمنٹ کا اس میں کلینے دینا بھائیہ یہ 1965 میں جب گجیٹیئر پرکاشت ہوا 1965 میں کس کی سرکار تھی 1965 میں کس کی سرکار تھی 1947 سے لے کے آج تک 1965 میں کس کی سرکار تھی راشد شریف وارانسی گجیٹیئر جب پبلش ہوا 1965 میں یہ فیکٹ لکھا گیا اس میں جس کو ڈینائی آپ آج بیٹھ کے کر رہے ہیں بی جے پی تو تب بنی بھی نہیں تھی کون کر رہی ہے بی جے پی کا گھٹن یوں نہیں آجا کون کر رہی ہے کون گول کر رہا ہے یہ بتائیے گجیٹیئر پڑھا ہے آپ نے کبھی اتنا بڑا مدہ ہو گیا نہیں پڑھا ہوگا آپ کاری وہ پڑھتے ہیں آپ کاری وہ پڑھتے ہیں آج اورنگزیت کو اشوکا کو یا شیوازی کو لے کے آن کے کوئی مطلب نہیں ہے مساجد کمیٹی لے کے جا رہی ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے اورنگزیت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے مساجد کمیٹی بتا رہی ہے کہ مندر نہیں توڑا گیا مندر نہیں توڑا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیت بڑا دیالو تھا مندر نہیں توڑتا تھا اس لیے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ کو نہیں معلوم کیوں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اگر واقع مجرمہ چلیے کیا 2023 میں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جو ڈیبیٹ کر رہا تھا نہیں ڈیبیٹ تو ہر وشاہ پہ ہو سکتی ہے ڈیبیٹ تو جو مدہ چاہیں اس پہ ہو سکتی ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے غلط بیانی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اتحاس کو توڑ مرود کر جو پیش کیا جا رہا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور عتیق الرحمان صاحب کو اپنی صاحب لے کے آنا چاہتے ہیں آپ کے بھائی ہیں اسلام پہ بڑی کھری کھری بات کہتے ہیں اچھی بات سناتے ہیں کچھ دوسرا وقتی اگر غلط بات کرے تو اس کو ٹوک بھی دیتے ہیں عتیق الرحمان ذرا ایک بار پھر سے بتائیے کہ گجیٹیر کیا کہتا ہے کتابیں کیا کہتی ہیں اور یہ راشد شریفوں یا ازگر علی صاحبوں یہ کیوں ان کتابوں کو وشفاظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو پبلشڈ ہیں جن کو باقاعدہ ان سے جس کا ذکر بھی کیا گیا تھا کہ کیسے اورنگ زیب کے زمانے میں لکھی گئی اس کی آتم کتاب سے بھی جڑی ہوئی جو کہانیاں ہیں ان سے فیکٹ اٹھائے گئے ہیں میں آ رہا ہوں عتیق الرحمان جی کی ایک بات سن لیجی دیکھئے رام جی سارا کروس اگزائمنیشن ہمی سے کریں گے یا کچھ سادوی جی سے اور ہمارے ڈی کے دوبے جی سے بھی کچھ کروس اگزائمنیشن کریں گے میں نے تو کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ عزگر علی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ لوگ آپس میں سمجھ لیں تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں عزگر علی صاحب بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں ایجنڈا کیا چل رہا ہے وہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں لیکن آپ انہیں یہاں پر بی جے پی کو پچھلی سپریم کورٹ کی یارنگ پہ گیان واپی میں جو بی جے پی کو تھوڑا سا تماشا لگا ہے وہ اس کی بڑاس نکال رہے ہیں اور آپ کو اس کی ڈھال بنا کے بڑاس نکال رہے ہیں سپریم کورٹ نے صاف طور پر منع کر دیا کوئی سائنٹیفک انکوائری کی ضرورت نہیں ہے شیولنگ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا یہ ان کے لیے بڑا ایک سیٹ بیک تھا جون یا جولائی کی اگلی تاریخ ملی ہے کورٹ بہت اچھی طرح سے ڈیسائیڈ کرے گا انتظام یا کمیٹی چاہے کتنی تاریفیں کر لے یا آپ چاہے اورنزیب کی کتنی برائیے کریں یہ لیگل آسپیکٹ میں نہیں آتا ہے تو آپ تو ایمانداری سے بات کر دینی چاہیے جو لیگل آسپیکٹ میں آتا نہیں جس سے کیس میں کوئی لاب ملنا نہیں آپ خود ہی بتا رہے ہیں وہ تو میریٹ پہ چلے گا تو کم سکم دیش کے سامنے سچ رکھنے میں جیسا آپ نے پہلی بار میں رکھا ازگر علی کو کیا دکھت ہے یا راشد شریف کو کیا دکھت ہے جو سچائی ہے وہ دیش کے سامنے ہو ارے رام جی مائٹی موڈی سرکار ہندوتوں سے محبت کرنے والی سرکار آخر ہندو اور مسلمانوں کو لڑانا کیوں چاہ رہی ہے کیوں لڑنا اس بات پہ میں تو یہ ہی کہہ رہا ہوں میں تو دیکھیں بہت سہشتتہ کا سندیش دے رہا ہوں آپ کو بھی اور یہ ڈیبیٹ نفرت پھیلانے والی ڈیبیٹ نہیں ہے رحمان صاحب میں نہیں چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ نے یہ آروپ لگایا کہ آپ کو ڈھال بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے اس لئے میں یہ پوائنٹ آپ سے کہہ رہا ہوں لڑانے والی ڈیبیٹ نہیں ہے یہ تو سچ کو سامنے رکھنے والی ڈیبیٹ ہے اور جو عتیق الرحمان کے پاس فیکٹ ہیں وہ رکھیں جو عزگر علی کے پاس فیکٹ ہوں وہ رکھیں لڑیں کیوں اچھی اچھی بات کریں شرنگار شرنگار گوری کے اوپر جن لوگوں کی آستہ ہے ان لوگوں کے ساتھ ہماری سرکار یہ مزاگ کیوں کر رہی ہے 1991 پریسیس آف فرشیپ ایپ کو یا کوئی آمنٹ کر دیا جائے یا ریپیل کر دے آپ کی ستہ ہے آپ کے پاس پاور ہے آپ کی مجوریٹی ہے یہ جلیبی کون بنا رہا ہے یہ کھڑوات کھڑا رہا ہے تو شرنگار گوری پہ شرنگار گوری پہ یہ پریسیس آف فرشیپ ایکٹ لاغو کیسے ہو گیا ان کو پوجا نہ کرنے دینا یہ پریسیس آف فرشیپ ایکٹ کا اُلنگھن کر رہے ہیں مسلم پکشکلو کس نے منع کیا پوجا کرنے سے اوریجنل پلی کیا تھی مہیلاوں کی اوریجنل پلی تھی کہ ہم کو وہاں پر پوجا کرنے دیا جائے کسی انتظامیہ کمیٹی نے منع نہیں کیا طول پکڑ لیا معاملے نے اس کر کے کہ بھئی نہیں سینٹیفک ایویڈنس دونڈا جائے کیوں بھئی ارے پوجا کرنا اگر کرنا ہے چیزوں کو اتنا آسان اتنا کٹھین مت بنائیے کہ لوگوں کو دکت ہو جائے میں چھوٹی بات کہتا ہوں اگر انہیں کوئی روک نہیں رہا تھا اگر انہیں روز پوجا کرنے کا عدکار مل گیا ہوتا تو کون عدالت جاتا ہے اتیق الرحمان کون عدالت جاتا ہے آپ سے میں نے کہا کہ میری کلم آپ کے پاس نہیں گئی آپ نے کہا لیجئے واپس لے لیجئے میں عدالت جاؤں گا کیا جھگڑا تو تب ہی ہوتا ہے جب انہیں روک دیا جائے کہ آپ پوجا کر سکتے ہیں وہ بھی سال میں ایک بار جو میں نے آتورٹیز کو کوٹ کیا آپ کے سامنے میں بھی تو بتا رہا ہوں کیوں کوئی عدالت جائے گا جو میں نے آتورٹیز کو کوٹ کیا آپ کے سامنے نلسل ہنیورسٹی کے پروفیسر پیدان مصطفی صاحب نے کلیر کٹ بتایا ہے کہ اگر کوئی بادہ ہے گیانپا بھی موکس میں تو وہ نائنٹی نائنٹی ون پریسیز اوفر شیپ ٹیکٹ ہے اب یہ پورا کے پورا یہ تو عدالتی پوائنٹ ہوگا ہے نا یہ تو عدالتی پوائنٹ ہوگا ہے آپ جو بہاہر ایک بات کر رہے تھے ایک سیکنڈ عزقر علی صاحب میں آپ کے پاس آروں ویروت بنسل اس پر رسپنٹ کرنا چاہتے ہیں ویروت بنسل کی بات سنو پھر میں عزقر علی صاحب آپ کے پاس ایک ایک کر کے بنسل جی بولیے